دینی بھائیو پہلے چیز علماء نے ذکر کی ہے الجہل لا علمی پتا ہی نہ ہو والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے ایک ایسے بچے کو جس کے سامنے کبھی والدین سے متعلق کوئی آیت نہ آئی ہو کوئی حدیث نہ آئی ہو کوئی واقعہ نہ آیا ہو سیرت کے تعلق سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زندگی سے کوئی کوئی اس کے سامنے کوئی واقعہ نہ آیا ہو تو دینی بھائیو اس بچے کے دل میں ماں باپ کی کیا عظمت بیٹھے گی وہ کیا جانے گا کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا وبال کیا ہے ماں باپ کی خدمت کا فائدہ کیا نہیں معلوم لے گا اسے تو ایک سبب ہے جہل لوگوں نے تعلیم کا نظام جو بنا رکھا ہے بچپن صحیح نرسری سے اٹھا کر بچے کو ڈال دیا انگلیش میڈیم سے پوری باروی تک کی پڑھائی یا اس کے آگے گریجویشن تک کی پڑھائی اس میں کہیں قرآن حدیث سے کوئی ملاقات نہیں کوئی ملاقات نہیں گھر کا نظام ایسا ہے کہ نماز کے لیے تو کوئی احتمام ہی نہیں ہے بس زیادہ زیادہ رمضان میں آ جاتے ہیں مسجد میں چھت پر ٹیریز پر شور شرابہ کر لیتے ہیں چلے جاتے ہیں ہمارے بچے ایسے ہی بڑے ہو رہے ہیں ایسے ہی بڑے ہو رہے ہیں حلقات میں جو دروس ہوتے ہیں ان میں دیک دیکھ لیں کتنے بچے بیٹھتے ہیں تو جب وہ وہ انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں ہے تو ان کے دل میں کیا عظمت پیدا ہوگی پہلا سبب جہل لا علمی اس کی وجہ سے پھر انہیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں جو بچے دین سے جڑے ہوئے ہیں دینی دینی حلقوں میں بیٹھتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اوف بھی نہیں کہہ سکتے جھلک نہیں جھلک نہیں سکتے ان کے سامنے ہمیشہ عدب و احترام سے رہنا وہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ سے ڈرتے بھی ہیں جب کبھی ان کے آواز بلند ہونا چاہتی تو انہیں فوراں یاد آ جاتا ہے کہ نہیں اللہ نے منع کیا ہے کہ ہم اوف بھی نہیں کہہ سکتے لیکن جن کے کانوں سے یہ باتیں نہ ٹکرائی ہوں جسے کبھی سابقہ ہی نہ پڑا ہو تو اس سے نافرمانی تو ہوگی شیطان تو ہمیشہ لگا ہوا ہے بہکائے بھڑکائے اس کی تو پوری کوشش لگی ہوئی ہم اپنی ذمہ داری نہ ادا کریں تو ایسا نہیں کہ شیطان بھی نہیں ادا کرے گا شیطان اپنی مشن میں بہت پکا ہے بہت مخلص ہے بہکانے میں ب دن رات ایک کیے ہوئے ہے ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا کہ جیسے چاہے وہ اسے پل جائیں تو دینی بھائی اس کا ووال تو آئے گا ہے